جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی ماشاءاللہ جی الحمدللہ علا کل حال جی علی بھائی سوال آپ نے نوٹ کی ہیں یا ہم آپ سے ون بائی ون کرتے ہیں علی بھائی بتایا تھا کریں آپ میں نے تو کوئی نوٹ نہیں کیا چلیں انشاءاللہ یہ شاید بھائی آپ سے سوالات کرتے ہیں اچھا ایک علی بھائی ایک بھائی کا سوال تھا کہ آپ کوئی راستی کوئی تنظیم کیوں نہیں بناتے ہیں جس کو آپ لیڈ کریں کہ جیسا اسرادہ میں صاحب نے وہ خلافر کو ایک لے کے جا رہے تھے میرے بھائی پہلے فرکے جی ہمیں سمجھ گیا ہوں پہلے فرکے اور تنظیمیں تھوڑی ہیں جو ہم ایک اور فرکے اور تنظیم کا اضافہ کر کے تو امت کو ایک مسئبت میں ڈال دیں میرا کہلہ جو آلڑی دو کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے پلس یہ ہے کہ جو خلافت کے حوالے سے جو میرا سٹانس ہے وہ میں نے پہلے بتایا کہ ابھی تو ہم بہت بیچے ہیں میرے بھائی یہ سب جذباتی باتیں ہیں جس امت کی اکثریت نماز ہی نہیں پڑتی ہے اس کے اوپر کون سا خلافت کا نظام ہے خلافت تو شروع ہوتی مسلمانوں کے اوپر اور قرآن کی آیت ہے نماز کو قائم کرنا اور مشرقین میں نہ ہو جانا صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں ہم ان کے اوپر خلافت کا نظام قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑی دور کی بات ہے جہاں میں تلمزی میں حدیث ہے صحابہ اکرام عبداللہ ابن شقیق تابی کہتے ہیں صحابہ اکرام نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے اس کی تکفیر کرتے تھے تلمزی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان اہد جو ہے وہ قائم ہے نماز کی بنیاد پہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا تو ایک بچہ ابھی ایمبریونک سٹیج پہ ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو کون سی یونیورسٹری میں داخلہ کروانا ہے تو یونیورسٹری قائم کر لی جائے تو وہ جب وہاں تک پہنچے گا تو دیکھی جائے گی کوشش تو کرتے ہیں ذکر تو کرتے ہیں اس کا تنظیم بنانے کا امت میں صرف ڈیوین کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ڈاکٹر سرار صاحب جب الادہ ہوگے جماعت اسلامی سے تو آپ دیکھ لیں دونوں تنظیمیں الادہ ہوئیں تو اپنے اپنے ان کے معاملات چل رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا ارادہ نہ رکھتے ہیں بلکہ اس کو ریلیجنسلی ہم صحیح سمجھتے ہی نہیں ہے کہ امت کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ اور سے ڈالا جائے پس دعوت و تبلیغ کا کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالی اس نہج تک بھی لے آئے گا انشاءاللہ باقی انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا میں میں نے اس طرح کی تمام باتوں کے جوابات دیئے ہوئے وہ آپ دیکھ لیں نیکسٹ اچھا یہ بھئی ایک بھائی کا بھی سوال تھا کہ ہم اس پلیڈ فارم پر کیسا رویہ رکھیں کہ دوسرے فرقے کے لوگ بھی ہمارے اس پلیڈ فارم پر آئیں اور ہم علماء کو بھی داولیں وہ بھی آئیں علماء میرے پھر میرا موقف یہ ہے کہ علماء بیانڈ رپیئر ہے یہ خام کیا لی ہے طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو امام مسجد بیس ہزار تنخواہ لے رہے ہیں اس کو چالیس ہزار اپنی جیب سے دیں وہ آپ کے حق میں وی لوگ بنانا شروع کرتے ہیں سمپل کریں آپ لائیں عربوں کا بجٹ ایک دن کے اندر یہ سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ بات کرنا سان ہے نا ان کی تو روزی روٹی جڑی ہوئی ہے دین کے ساتھ میرے بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں ان کو کسی طریقے دعوت نہیں دی جا سکتی اللہ ما شاء اللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو تیار ہوگا یہ وہاں مناسب پہ ہی آپ نے محنت کر لی ہے باقی رہ گیا اس کے لیے گور کیا ہے ٹیکٹکس کیا ہے تو میں نے مجلس نمبر پچاس انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا میں بتایا ہے کہ اس کے لیے تھم رول یہ ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے جو اس کے انٹرسٹ کی ہو جو اس کی مخالفت والی بات ہے اس سے کرنے کا فائدہ نہیں ہے مثلا بریلویوں سے اب آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ آپ شرک کرتے ہیں وہ تو یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں بریلویوں سے آپ نے یہ کہنا ہے وہ کہیں گے گستاخ ہیں ان کے بزرگ نے اشرب علی رسول اللہ کرل میں کوئی انڈورس کی ہے انہیں کہیں کہ اگر یہی ہے بات تو اگر آپ کے کسی بزرگ میں کیا ہو تو تو وہ اس کو کہیں گے وہ اس ٹائم تو جذبات میں کہہ دے گا جی وہ بھی ادھری ہے اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں پہلے مجھے دکھائیں اس کو کوئی دکھاؤ چھوڑو تم نے اللہ کو جان دینی ہے بات کرو نہ نکلا تو نہ صحیح اگر نکلایا تو تو پھر اسے چیشتی رسول اللہ دکھائیں دیوبندیوں سے آپ یہ بات نہ کریں کہ مزارات کے اوپر شرکی وہ تو آر لیڈی ان کی اوام یہ کام نہیں کرتی ہے ان سے کیا آپ کا بریلویو سے کیا اقتلاق ہے وہ کہیں گے جی وہ تو مشرک ہیں شرک کرتے ہیں ان کو کہیں جی المحنت میں لکھا ہے ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں اب بتاؤ اسی ڈاکٹرنگ پہ تم اپنوں کو کیا کہو گے کسی طریقے سے اہل ادیس سے ہیں اہل ادیس کو کہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے انفیوں کے ساتھ وہ کہیں گے یہ قرآن و ادیس کو چھوڑ کے اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں ان کو کہیں گے قرآن و ادیس کون سا چھوڑتے ہیں وہ کہیں گے نماز بغیر رفلی دین کے پڑتے ہیں جبکہ بخاری مسلم میں رفلی دین کا طریقہ ہے انہیں کہے چھیک ہے جی پھر اس کا مزار بخاری مسلم میں جو ہے ہمیں ماننا چاہیے وہ اس وقت تو کہہ دیں گے وہ پانچھے کول کے ہاں جی ماننا چاہیے انہیں کہے جی بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے ہم مارو کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی ہم مارو نے اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی اب آپ بتائیں آپ کس کے ساتھ ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق کربلا والا ریسرچ پیپر دیں جس میں 200 حدیث ہیں مجورٹی بخاری مسلم سے ہیں ان سے کہیں کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم کو میں مانتا ہوں تو مانو شیعہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جب حضرت علی کی باری آئی ہے تو ان کو خلافت سکون سے نہیں کرنے دی ان کے زمانے کے لوگوں نے اور ٹاپ آف دلیسٹ امیر شام معاویہ ابن عبی سفیان اور پھر وہ آپ کو کہیں گے وہ سبوشتم کرواتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے تو انہیں کہیں کہ یہی کام تو آپ بھی کر رہے ہیں میرے بھائی حضرت علی نے تو یہ نہیں کیا ناجر بلاغام میں تو لکھا ہے انہوں نے معاویہ ابن عبی سفیان پہ لانت کرنے سے منع کیا تو آپ وہی کام تو نہ کریں باقی آپ کا مقدمہ درست ہے ہم تو مانتے ہیں جنگ سفین میں حضرت علی کے جو مخالف ہیں وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ معاملہ اللہ کا ہے بلا اسی طرف رہے تھے کیونکہ بخاری کے حدیث ہے تو اس کومن ٹرم پہ لوگوں کو دعوت دیں جو وہ بات سننا چاہتے ہیں اگر آپ ایسی بات کریں گے جس کے وہ آل لیڈی خلاف ہیں وہ تو سنیں گے ہی نہیں بریلیویوں سے شرک کی بات کرنا بے بکوفی ہے بریلیویوں سے یہ بات کریں گستہانہ بارتوں پہ اور وہ بھی دیوبندیوں کی تو تھوڑی دیر تو ان کی بانچے کھلیں گی سات علاقے آپ ان کی رکھ دیں پھر دیکھیں یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعوت کھلی ہے الحمدللہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور میں نے اللہ کا شکر ہے جو کچھ اپنے سٹوڈنٹس کو بتانا تھا میں نے مجلس پچاس میں بتا دیا ہے اگر دو مجلسیں میری کسی سٹوڈنٹ نے نہیں دیکھی اور وہ سٹوڈنٹ ہونے کا دعوے دار ہے تو وہ میرا نافرمان ہے اگر وہ دو مجلسیں نہیں دیکھتا ایک مجلس نمبر پچاس انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا جس میں بائیس سوالات ہیں چار گھنٹے میں اور ایک مجلس نمبر ہنڈرڈ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا جس میں میں نے پچاس ایکزیمپلز ڈسکس کی ہیں کہ ہمارے معاشرے کا دین کیا ہے اور قرآن و سنت کا دین کیا ہے وہ میری پوری زندگی کی دعوت کا آپ سمجھ لیں کلاس ہے تو یہ آپ نے دو مجلسیں ضرور دیکھنی ہے پچاس اور ہنڈرڈ اور وہ کرٹیکل نمبر کے اوپر میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروائی تھی تاکہ کوئی بات باقی نہ رہے اور اس کے بعد قرآن تفسیر کی جو کلاسیز ہیں جو اب ون زیرو ایٹ تک ریکارڈ ہو چکی ہیں جو نئی والی اپنے ریکارڈنگ کروائی ہیں جس کے پیچھے وہ محراب والا بیک راؤنڈ ہے وہ تو بالکل میس ہی نہیں کرنی بس یہ دو مجلسیں دیکھیں اور قرآن کلاسیز دیکھیں اس کے بعد کو چھوڑ دیں ٹھیک ہوگی نیکسٹ ایک بھائی کا سوال تھا وہ سٹوڈنٹ سے کہ غیر محرم کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانی ہے تو وہ یونیس کے سٹوڈنٹ تھے تو وہ اس سوال سے کہہ رہے تھے کیسے بچا جائے ان چیزوں سے وہ میں نے پہلے بھی کہی دو اب بتایا نظر جھکا نہیں ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہہ میں فوراں جھکا لوں بس خود نہیں نہ ڈالنی جو ڈال گئی ہے اسے اٹھا لیں that's all سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے مومن مردوں سے کہو مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور 31 میں آئے کہ مومنات عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں that's all بس یہی کچھ کرنا ہے اور کیا کر سکتے next اچھا علی بھئی ایک بھائی کا سوال تھا کہ جو شیعہ کے قائد ہیں آپ ان کی کتابوں سے ان کو کیوں نہیں بتاتے یا ان کا کوئی بتاتے ہیں شیعہ سے ہمارا مینلی دو باتوں کے اوپر اختلاف ہے عقیدہ توحید کے اوپر اس میں شیعہ کی کتاب کے میں نے سب سے ادھا والے میں نے دیئے ہیں قرآن شیعہ کی کتاب قرآن ہے نا قرآن اور اہلِ بیعت شیعہ کی کتاب بات کرتے ہیں اللہ کے بندو شیعہ سننی کی کتاب کون سی ہے قرآن ہے عقیدے تو قرآن سے بیان ہوں گے اور میں نے بارہا بتایا کہ شیعہ کے ہاں تو پھر بھی اس حوالے سے بڑی دلیری ہے کہ اصول القافی کے مقدمے میں امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف تمہیں ملے تو چھوڑ دو سنیوں کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں یہ صحیح سنت کے ساتھ کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف تو چھوڑ دو اصول مہدسین میں اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں لیکن شیعہ کو ایج حاصل ہے کہ اصول القافی جو صحیح بخاری کے ایک ویلنٹ ان کی حدیث کی کتاب ہے اس میں واضح امام جعفر کا کال موجود ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن کے خلاف ہو تو چھوڑ دو تو سب سے زیادہ توحید کے پر بات ہی کرتا ہوں قرآن کی آیات ایہ کنعبدو و ایہ کنستعین اما یجیب المطر اذا دعا و یکشف السو و یجعلکم خلافاء الارض ایلہم معللہ ہم نہیں تو سب زیادہ توحید سمجھائی ہے تو قرآن سے ہی والا پیش کرنے نا جی حدیث کا تو نمبر بعد میں آتا ہے اب آئیں گے جب احدیث کی طرف تو دوسرا ایک توحید کے بعد جو ہمارا اختلاف ہے ان سے عقیدہ امامت کے عقیدہ امامت کے اوپر بھی میں نے اصول الکافی کی روایتیں پیش کی ہیں اور باقی جو تیسے نمبر پر اختلاف ہے وہ ایک جذباتی اختلاف ہے وہ اتنی بڑی نویت کا نہیں ہے کہ جس کے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے خلفہ السلاسہ کے حوالے سے یا امیر شام کے حوالے سے اس پر بھی میں نے نحج البلاغہ سے مولا علی کے پانچ خطبات پیش کی ہیں عاصف الوی نے جب گستاکی کی تھی باقی اخلاقیات میں چھوٹے موٹے معاملات کے اندر تو اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے نماز آج کے چھوڑ کے پڑھنا ہمارے نزدیک بھی جائز ہے اب اس پہ کیا لکیر پیٹیں تو یہ بات نہ کریں جو مین اختلاف ہے وہ ہم کر چکے ہیں اللہ کا شکر علم الغیب کے حوالے سے ہمیں اختلاف ہے وہ بھی یہ نہیں عائمہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں علم الغیب کا تو میں نے رد کی ہے قرآن و عدیث کی روشنی میں اور اسی طریقے سے حاضر و ناظر کے عقیدے پہ قرآن تو عقیدے کے لئے قرآن کافی ہے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے عقیدہ جب قرآن میں ثابت ہو رہا ہے اور رسول الکافی میں لکھا ہے کہ کوئی روایت قرآن کے مقابلے پہ نہیں لی جائے گی تو بات ختم ہوگی تو یہ فوراں شیعہ کی کتاب شیعہ کی کتاب شیعہ کی کتاب قرآن ہے وہ تو کھڑے اس بات پہ کہ قرآن اور اہلِ بیت اب ہم نے ان کو بتانا ہے کہ قرآن اہلِ بیت کا تو آپ نے بہت دفاع کر لیا اب ذرا قرآن کی طرف بھی آ جائے ٹھیک ہوگی تو آندہ سے یہ اس طرح کی کوئی ریٹ لگاتے ہیں اسے بتائیں قرآن قرآن شیعہ کی کتاب نیکسٹ علی بیرگلا سوال ہے یہ کو بہت طرف سے تھا کہ عموماً محجدوں میں جو ہے قرآن کے حوالے سے ان کو بہت سی حوالے دی جاتے ہیں کہ اس کے انعامات یہ ہوں گے جو ہی بس کرے گا لیکن ان کو دینی مسائل نہیں بتایا جاتے اور زیادہ زور حفظ پر دیا جاتا ہے میں دوسرے میں کتنا رونوں نہ ہو چکے آپ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں ورڈنگ دے رہے ہیں اپنی جسوالے سے کیا ورڈنگ کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں افسوس ایسے حافظہ قرآن پر یہ میری یوٹیوب کے ویڈیو دیکھیں حافظہ قرآن اور کیا رونہ روئے نیکسٹ ایک سوال تھا کہ آپ ایک آیت تو پڑھتے ہیں یا کا نابودو یا کا نستائن لیکن اس کے آگے نہیں پڑھتے کہ ان لوگ کے راستے پر چلا جن لوگ پر تیرا انعام ہوا تو وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ کون ہیں اس پہ میرا کلپ ریکارڈ ہے سرات اللہ زینہ نام تعلیم کون ہیں اللہ کے نامی آفتہ بندے کون ہیں اس کے پر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کر آئی ہے آگے ہم ہی تو پڑھتے ہیں آپ لوگ نہیں آگے پڑھتے ہیں وہ ہے اس سے پہلے آیا ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستوں نہیں ہیں آپ نے تو راستے بنائے ہوئے ہیں چار تو آپ نے سنیوں میں فقہ کی ڈیوین کر دی ہے انفیش آفی مال کی ہمبلی چاروں الگ ہیں نا راستے آپ لاکھ کہتے رہے ہیں وہ ایک ہے راستہ ایک کیسے ایک کہتا ہے فاتحہ کے بہتے ہیں نواز نہیں ہوتی دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو تو اس کے موں میں جلتا وہ آگ کا انگارہ رکھ دو جائیں گورے کی ڈالت سے فیصلہ کر رہے ہیں یہ دونوں ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں تو قرآن میں تو آیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا تو اس کا مطلب ہے راستہ اکیلہ ہوگا سنگلر والا سراط اللہ دین آنعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرہ انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں تو کیا مطلب وہ کون سا راستہ ہے نبی علیہ السلام کا راستہ قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رُبِّي إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دین قیم ملت عبراہیم حنیفہ وہ دین جو کہ قائم ہے عبراہیم کی ملت پر جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے وہ گئے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِين اور وہ مشرق نہیں تھے تو نبی علیہ السلام اس ایک راستے کے اوپر ہے راستوں پر نہیں ہے تو آج جو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کے راستے پر آج وہ بابوں کو ابزرگوں کو چھوڑ دو تو ظاہر ہے اسی راستے پر ہے جو اپنے بابوں کے بیچھے لگایا ہے پھر بابوں کے اندر بھی پھر سب باباز ہیں یعنی ایک ہنفی ان چاروں میں سے ایک ہوئے انفیوں کے اندر بھی پھر قادری چشتی نقشبندی سوروردی سزریں چشتی کہتے ہیں قوالی سننی چاہیے نقشبندی کہتے ہیں حرام ہے تو راستے دو انہوں نے بنائے میں تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو رکارڈ کرا دی تھی کہ سیدھا راستہ ہے راستے نہیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یعنی نبیل اسلام نے یہ راستہ دیا اس کے بعد صحابہ اس پہ چلے پھر تابعین چلے پھر تبا تابعین چلے قیامت تک لوگ چلتے رہیں گے راستہ وہی ہے ان بندوں کو نہیں پکڑنا ان بندوں کے راستے کو پکڑنا ہے یعنی اگر میں کہوں کہ مسلمانوں کا قرآن تو اس کا کیا بطلب ہے مسلمانوں کو پکڑنا ہے نہیں قرآن کو پکڑنا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا تو کیا ان لوگوں کو پکڑنا ہے نہیں راستے کو کیونکہ دعا تو مانگی تھی یہ دن الصراط المستقیم سمجھے نہیں آپ کو انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا اور یہی شرک ہے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے قرآن میں ہے اتخذو احبارہم برخبانہم اربابم من دون اللہ یہودوں نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا سورہ التعبہ کی آیت نمبر 31 تو بالکل واضح نیکسٹ سالی بھئی ایک بھئی اتراز کر رہے تھے آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں اور ایک دو چینل پہ اور بھی گئے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ آپ نے چینل کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں نہیں کسی چینل کو پروموٹ کرنا یہ قرآن و عدیث میں کہیں پہ حرام لکھا ہے تو پھر تو آپ سوال کریں آپ کو سوال کرنے سے پہلے یہ سوال نکال دینا چاہیے تھا یہ تو سوال آئی کوئی نہیں ہے میری مرضی میں جا جاؤں جا نہ جاؤں کس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے انتہائی فضول سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شخصیت بڑی شخصیت ہیں تو آپ اس سوال ہے میں بڑی شخصیت نہیں ہوں میرے بھائی اللہ کے نبی بڑی شخصیت ہے اس سے کیا نکالنا کہہ چاہ رہے ہیں یہ تو ان کا گلہ تھا جو آپ نے آپ تک پچھا دی نہیں وہ گلہ تو آپ نے پچھا دیا یہ آپ کو جو سمجھ زکیر انہوں نے گلہ تو کیا ہے آپ کو مجھے نہیں کیا ان کو مسئلہ آپ سے ہے تو جس سے مسئلہ ہے اس کو تو پتا ہوگا اپنے چینل نہیں ہوئے گا یا نہیں چال رہے ہوئے گا اس بات کا میں اس مسئلے کا میں جواب کہہ دے کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دوں سوال نہ رکھا کریں کوئی دینی سوال ہو میں نے فلان چینل کو پروموٹ کیا اور اس چینل والے نے قرآن و سنت کے خلاف یہ باتیں کرنی شروع کر دی یہ بات کریں یا اس نے ویڈیو اشتہار چلانے شروع کر دی ہیں وہ تو میں نے منع کی ہے جو کرے گا میں اس کا گریبان پکڑوں گا اور میں یہ آپ کی ویڈیو کے وساطت سے سب لوگوں کو بتا رہا ہوں انکلوڈنگ یو تاندہ جس بندے نے بھی میرے نام کے اوپر ویڈیو اشتہار لیا چاہے میری ویڈیو پہ یا میرے نام پہ بننے والی کسی ویڈیو پہ بسرین جو آپ کو آکے انٹرویو لوگ دے رہے ہیں وہ میری برہ سے آئے ہیں وہ آپ کی وجہ سے تو نہیں آئے ہوئے اس ویڈیو کا آنر بھی میں ہوں اس طریقے سے میرے بارے میں اگر آپ دونوں بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں اس کا آنر میں ہوں کیونکہ مجھے ڈسکس کر رہے ہیں میرے سے کسی نے کوئی ویڈیو بنائی اور اس میں ویڈیو اشتہار یعنی چڑھایا تو یہ زیر میں رکھئے گا ہم آپ وارننگ نہیں دیں گے تین سٹرائکیں بیچ کے نہ میں اپنے ساتھ فران کو بٹھا کے نہ وہ چینل روڑو باؤں گا چاہے اس کے سبسکرائبر ایک لاکھ سے اوپر ہو مجھے آج بڑی عجیب و غریب خبریں ملی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہمارے سٹوڈنٹس نے چینل بنائے اس کو انہوں نے عجیب و غریب تھامنیس لگا کے وائرل کیا اپنی ویڈیوز کو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے ہم تو بدغمانی نہیں کرتے کسی کے بارے میں دین کے نام کے اوپر پھر اس میں ویڈیو اشتہار چلائے جب وہ چینل رننگ میں آیا تو آپ دونوں کے لئے بھی ارانگی ہے وہ چینل نے بیش دیا آگے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے تو مجھے گالیے نکالنی ہے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز پہ چل رہے ہیں اور یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ کے کوئی تو کہے گا پھر یہ سٹوڈنٹ تو اس نے پالے ہوئے ہیں پیسے کمانے کے لیے اس کی کمائی تو یہ لے رہا ہوگا یہ اس کے ہوں گے چینل اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہمارے تو دو چینل ہیں بھئی کمپلیٹ لیکچر اور آفیشل چینل تیسرا کوئی چینل نہیں باقی سب میرے سٹوڈنٹ کے ہیں چاہے انڈرسٹینڈ اسلام ہو مسلم آنلی ہو ہدایہ پورٹل ہو میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس حوالے سے کہ میں نے ان کو لانچ کیا ہوا انہوں نے اپنے شوق سے بنائے ہیں اللہ کا شکر اللہ ان کو جزائے خیر دے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کی ہیں جس طرح صحابہ اکرام نے سبیل اسلام کے ہاتھ مضبوط کیے تھے دعوت و تبلیغ کے کام میں اس طریقے سے آپ کا چینل ہے تو جو اور بھی کو بنانا چاہتے ہیں بنائیں ہمیں کوئی ادراز بھی لیکن مجھے ایرانگی گئی ہے کہ وہ چینل آگے بیچ ہے جب ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ بھئی اس پہ ویڈیو اشتیار چل رہے ہیں چلے میں آپ آن ایر آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چینل کا نام بتا دیتا ہوں ہیون وے یہ بھی مجھے پتا ہے جھوٹ بول ہے اس نے پھر جب مزید قرید آ تو اس نے کہا میں نے تو یہ چینل خرید ہے کسی سے تو ان سے بات کریں جن سے خرید ہے ہم نے کہا ان کا نمبر دیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یعنی کاروبار بنا لی ہیں لوگوں نے تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ کان کھول کے سننے میں نے اب بالکل لحاظ کو ہی نہیں کرنا میری طبیعت میں نرمی ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں نے وارن کیا تھا یہ عرکت نہیں کرنی اور اس میں ویڈیو کی مسادت سے باقی لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کسی کے چینل کے اوپر بھی اشتیار چلا ایک ایکسیپشن مل سکتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی ویڈیو یوز کی تھی دوسری جسنا ہدایہ پورٹل والے بھائی نے حضرت ابوزر غفاری کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے بڑی ایسٹرونیشنگ ویڈیو ہے اس میں انہوں نے ایران کی ایک فلم کے ٹکڑے استعمال کی ہیں شہیدِ کوفہ امام علیہ السلام چونکہ وہ مونٹائز تھی اس کی ورہ سے ہدایہ پورٹل کی اس ویڈیو کے پر ویڈیو ایڈ چلتا ہے اور اس پہ آپ دیکھیں نیچے میں نے کومنٹس کی ہیں میرے کومنٹس کو انہوں نے پین کیا ہوا ہے کہ اس پہ جو اشتیار چال رہے ہیں وہ ہم نے نہیں چلائے ہوئے بلکہ وہ اس فلم کی ورہ سے چال رہے ہیں جس کا ہم نے حصہ یوز کیا ہے اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ اسلام والوں نے بعض جگہ پر جیو کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو ڈالی ہے اسلام تھی 60 کے حوالے سے وہ جو کوکب نورانی صاحب نے ورڈک دی تھی وہ انہوں نے ڈالی اس کی ایسے اشتیار چلنا شروع ہو گیا میں نے اس کو ڈانٹا یہ کہا اس نے کہا نہیں علی بھئی میری ویڈے سے نہیں چل رہا یہ اب آپ دیکھ لیں تو وہ واقعی ایسا ہوا یہ ایک ایک سیپشن ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں نے ڈاٹر سرار صاحب کی ایک ویڈیو ڈالی ہے اس کے اپر ویڈیو آئیڈ چل رہے ہیں کیونکہ وہ کسی کوئی فرانس کی کوئی کمپنی ہے اس نے ڈاٹر سرار کے آواز کی اوپر رائٹس لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور الٹا جو ہے وہ وہاں پہ مسئیبت بان گئے ہوئی ہے اسی طریقے سے آواز آ رہی ہے نا میری جے جے علی بھائی آ رہی ہے تو وہ ایون ڈاٹر سرار صاحب کو ایک ہزار کے قریب رائٹس پڑھ کپی رائٹس پڑھ چکے ہیں اس فرانس کی کمپنی کی طرف سے انہوں نے کہیں وہ بیان القرآن اپلوڈ کر کے نا رائٹ لے لیے اب وہ ان کے بیٹے بچارے اپلوڈ نہیں کر سکرے اندازہ کرے اس طرح کا وہ اشتہار چالے لادہ ہے میری اپنی ویڈیو کے پر کوئی اس طرح کا چلا میں نے اب وارن بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بڑا وارن کیا ان کو بڑی کوشش کر کے دیکھ لیں ہیں ہم نے نہیں دیکھنا بیورشپ کتنی ہے مجھے کیا کسی کی بیورشپ کی پرواہ ہے آپ لوگیں چینل کی کتنی بیورشپ تھی جب میرے آنے سے پہلے اب آپ دیکھ لیں تو مجھے کوئی فرق پڑتا ہے میرے نزدیک ایک ملین بھی کسی کے سبسکرائبر ہوں اور میرے نام پہ اس نے چینل بنایا ہے اورجنل ویڈیو تو ہماری ہے ہمیں دو میٹری لگنے اڑاتے ہوئے اڑا کے پرے ماریں گے اور کوئی دین کا نقصان نہیں اس سے ہوتا ہمیں نہیں ایسا دین چاہیے جو دین کو بیچ رہے ہیں لوگ عورتوں کے ننگے اشتہار چال رہے ہیں کیا اللہ کو مو دکھائیں گے یہ تو آپ کے اختیار میں ہے یہ آپ اللہ کو جسٹی بھائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اشتہارات چلنے کا اور وہ پانچ سیکنڈ تک دیکھنے پڑتے ہیں آپ کی لائف سٹوریز میں کتنے لوگوں نے آ کے یہ بات کی ہے کہ ہم نے لبائی کو پوری پوری چالیس منٹ کی ویڈیو سنی اور میں امپریس ہو گیا کہ کوئی اشتہار ہی نہیں آیا تو یہ بندہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں جے پی جی والا ہم نے ایسے لاززارٹ دیا تھا اس کی بھی ایک ریزن تھی وہ اس لیے کہ اگر یہ بھی نہیں کریں گے نا تو آپ کو کاپی رائٹ کو دوسرا بندہ ڈال لے گا جس نے ویڈیو ایڈ کے پر وہ ویڈیو چڑھا لی ہوئی ہم اب کتنا ساب رکھ سکتے ہیں ایک ہزار زیادہ لوگوں نے ہماری ویڈیو بلکہ دس ہزار سے زیادہ چینل ہیں جنہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو وہ ہمیں سیف کرنے کے لیے وہ ایسے لاززارٹ کرنا پڑتا ہے تو لیکن اس کے ایسے ویڈیو کی کونٹینیوٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کو سامنے نہیں آ جاتی چیز ایک دم کے وہ بندہ کے لیے اس کو کار نہیں سکتے وہ تو پانچ سیکنڈ کے لیے آپ کو سننا پڑ جاتا ہے لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں میں نے تارجمی صاحب کے اشتہارات بند کروائے فون پہ بتایا ان کو تو اس وقت مجھے کہہ لے کہ بیٹا آپ نے تو میری آخرت بچا لی ہے پھر انہوں نے اسی وقت فون پہ ہولڈ کر کے انہوں نے کہا جی میرے بیٹے یوسف کو بھی بقاعدہ باہر سے کالے آئی ہیں کہ اتنے غلیظ اشتہارات چال رہے ہیں آپ کی ویڈیوز کے اوپر کہ ہمیں شرم آتی یہ لگاتے ہوئے تو میں نے کہا یار یوسف اگر آپ کو یہ پتا تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا تارجمی صاحب کو ٹھیک ہے جیلی بھئی بند کر دیں گے ہمارا وہ بندہ چھوٹی پہ گیا ہے وہ تین دن بعد آیا منٹائزیشن انہوں نے آف کر دی اور صرف جی پی جی پہ لیا ہے لیکن ایک ڈیڈ افتے بعد پھر انہوں نے ویڈیو ایڈ کھول دی تو میں تو یہی کر سکتا تھا اب لوگ سارے مجھے گالییں دے رہے ہیں تارجمی صاحب کی دوستی ان کو سمجھائیں کیا کروں میں گن پوائنٹ پہ سمجھاؤں مفتی تارجمی صاحب کو میں گن پوائنٹ پہ سمجھاؤں کہ یار یہ دین کے نام کے اوپر یہ عورتوں کے جو اشتہار چل رہے ہیں یہ تم نہ چلاؤں ہم تو بتا ہی سکتے ہیں نا کام تو ہمارا یہی ہے تو آج میں بڑا تپا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے سیشن سے پہلے میں آپ لوگوں کے سیشن میں نہیں سن سکا غصے کی وجہ سے جب مجھے پتا چلا میرے تو کانوں سے دھواں نکلے چینل بنا کے بیچ دی ہے کونٹینٹ ہمارا ویڈیوز میری اس کے اوپر حرام کی کمائیاں کر کے اور پھر آگے بیچ رہے ہیں لاکھوں میں چینلز کو یعنی مطلب یہ کوئی ہم نے ادھر رخص و سرور کی محفرے لگائی ہوئی ہے جو یہ ارکتیں کر رہے ہیں تو بلکل کان کھول کے سن لیں آپ دنیا جان کی سوارش لے ہیں میرے ماں باپ میرے بیوی بچوں کی بھی سوارش لے آئیں گے میں نے سوارش قبول نہیں کرنی جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری بیٹی پادمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی آتھ کٹوں گا چینل روا دینا ہے ایک سٹریک نہیں بھیجنی میں دس سٹریکیں بھیجوں گا تین سٹریکوں کے بعد یہ ویسے ہی اڑ جاتا ہے چینل کوئی لحاظ نہیں کروں گا یہ بالکل اچھا ہو گیا یہ بات آئیے نیکسٹ علیہ وسلم ایک بھائی تھے جو غالباً تھائی لینڈ سے تھے انہوں نے کہا تھا کہ شادی کی ہے انہوں نے جس لڑکی سے تو ان کے ذہن میں ایک چیز آگئی ہے کہ وہ جو لڑکی مسلمان ہوئی ہے نا وہ صرف شادی کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اسلام کوئی ویسے اسلام کی محبت نہیں تھی اس کے دل میں تو کس حوالے سے تو یہ آپ کو نہیں دیکھیں اس طرح کا فتوہ آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ دل نہیں چیرہ ہم نے ایون ایسا ہو بھی تب بھی نکا ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کی زبان پہ اعتبار کریں گے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے عسامہ بن زید کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک شخص جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا میں نے اسے قتل کر دیا بعد میں مجھے بڑا قلق ہوا دل میں میں نے گلٹ فیل کیا کچھ دنوں بعد خود ہی ڈٹتا ڈٹتے اللہ کے نبی سے عرض کیا تو اللہ کے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر تو نے اسے کیوں قتل کر دیا کہی عرض اللہ اس نے دھر کے کلمہ پڑھا تھا اہم ممکنہ ایسے ہی ہو ہم بھی ہوتے تو شاید یہی اجتہاد کرتے کہ تھوڑی دیر پہلے تک تو تو مجھے مارنے کے لیے دیار تھا اب جب تلوار کے نیچے آئے تو کلمہ پڑھ دیا لیکن اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو بھی دیا آپ نے فرمایا عسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا تو ان کا عرض اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا عسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی برگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اور حضور اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے عسامہ تو کیا کرے گا عسامہ تو کیا کرے گا حتیٰ کہ عسامہ ابن زید کہتے ہیں یہ زید ابن حرسہ کے بیٹے تھے جن کا نام قرآن میں آئے کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرے نام عمال سے گناہ دو دور جاتا ہے تو یہ بڑا سیسٹری مسئلہ ہے لہٰذا اگر کسی نے اس وجہ سے بھی کیا جب تک آپ اس کا دل نہیں چیر سکتے تو وہ ظاہرہ نہیں کر سکتے وہی کی تائیدہ میں کوئی حاصل نہیں ہے تو ظاہر پیفت والے اس طرح نہیں آپ کسی کو کر سکتے اور پھر آپ ایک آئیڈیل مسلمان اس کے سامنے بنے نا اپنا کریکٹر پیش کریں شروع شروع میں تو تلقا جو تھے انہوں نے بھی کلمہ تو گن پوائنٹ پہ پڑھ لیا تھا ظاہر ہے سورہ توبہ میں آیا تھا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے اسلام قبول کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے جہاں پائے جاؤ گے تو اس وقت لوگوں نے کلمہ پڑھا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اللہ درہ نے مضبوط کر دیا انہوں نے قریضہ کے بارے میں جو آتا ہے احض سننہ بی دعوت کے اندر بخاری مسلم میں موجود ہے انہوں نے احض شکنی کی تھی تو اس کی سزا کریے دی گئی تھی کہ ان کے جو بالک بچے ہیں اور مرد قتل کیے جائیں گے عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا تو ایک صحابی کہتے ہیں میں بھی بنو قریضہ کے ان یہودیوں میں شامل تھا تو جب میرے کپڑے انہوں نے اتارے تو میرے زیرناف بال نہیں ہوگے ہوئے تھے تو مجھے انہوں نے چھوڑ دیا اور بعد میں صحابی بن گئے اگر وہ بال نکلے ہوتے تو قتل ہو گئے ہوتے ہیں کسی پہ لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ یہ رسول اللہ کی ظالمانہ سزا ہے نہیں بنو قریضہ نے بد اہدی کر کے مسلمانوں کے قتل کا فتوہ جاری کر دیا تھا کیونکہ ان کی بد اہدی کی برد سے اس کلے کی طرف سے کافروں نے حملہ عبر ہو کے مسلمانوں کو قتل کر دینا تھا تو ان ہزاروں کا خون کس کے اوپر ہوتا ہے تو خود یہودیوں کی کتاب میں بھی بد اہدی کی سزا قتل ہی لکھی دی نبی اللہ علیہ السلام کی بجائے انہوں نے کہا ہم سعید بن مواز سے فیصلہ کروائیں گے اللہ کے نبی سے کرواتے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی چھوڑی جاتے تو سعید بن مواز نے پھر فیصلہ یہی کیا کہ ان کے مرد قتل کیے جائیں گے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنائے جائے گا تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ صحابی پھر بعد میں بن گی اللہ جسے اداعیت ہے اس لیے اس وقت آپ جس کے ماں باپ قتل ہوئے ہیں ماں تو نہیں باپ بعد میں وہ صحابی کیوں بن گیا ظاہرہ اسلام کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہوئی ہے تو بجائے یہ کہ آپ اس عورت کے بارے میں بدگمانی کریں اس کو کوئی ٹانٹ کریں اس کو محبت دیں اسلام کی طرف آجائے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر اس سے پہلے وہ کرسچن تھی تو تب بھی آپ کا نکاح ہو سکتا تھا مسلمان ہوئے بغیر یہ بتایا ہم نے کس مذہب سے تھی وہ جی وہ بودھ پرستی بودھ پرستی ہوگی بودھسٹ ہوگی بودھسٹ ہاں جی بودھسٹ تو بودھ پرست نہیں ہوتے ان کا تو ایک سیکلوری ٹائپ کا دین ہے بھالو چونکہ الہامی مذہب میں نہیں آتا اس لیے ان کی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا آپ اسلام قبول کر لیے تو اسے کیا آپ پیار اور اخلاق دیں بڑھائی یہ بدگمانی کرنے کے اچھا علی بھئی یہ ایک آخری سوال ہے بھائی پوچھ رہتے کہ میں یو ایس ایم میں رہتا ہوں اور یہاں سے عشاء کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں تو آگے بھی پہنچتا ہوں تو عشاء کی نماز ہوتی ہے تو کیا مجھے نماز دوبارہ پڑھ نہیں پڑھیں کی کیونکہ میں پڑھ چکا ہوتا ہوں بہا جی بہا بڑا یونیک سوال کیا ہے انہوں نے روزوں کا تو مسئلہ حال ہے نماز کے لیے پھر ظاہر ہے اتیاط کی طرف ہی جانا پڑے گا روزوں کے بارے میں تو بالکل کلیر کٹ قرآن میں آیا ہے کہ روزوں کی گھنتی پوری کرو سورة البقرہ میں آیت نمبر 185 آن ورڈ اب ایک بندہ سعودی عرب میں 29 روزے رکھ کر پاکستان آتا ہے پاکستان میں اس دن 29 روزہ چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان تو ایک دن پہلے ہے اور وہ 29 رکھ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو پہلا روزہ یہاں ملے وہ 29 ملے تو وہ روزہ رکھ لے پھر اس کے ہوگے پورے 30 اور گھنتی تو 30 کی ہوتی ہے اب بھائی چانس پاکستان میں بھی 30 روزے ہو جائیں اب وہ جو اگلا روزہ ہے نا وہ پاکستان میں تو 30 ہوگا لیکن اس سعودیہ سے آئے ہوئے بھائی کا 31 ہوگا اب وہ 31 روزہ نہیں رکھے گا لیکن اس دن وہ عید بھی نہیں مناے گا کیونکہ عید مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے اس سے اگلے دن مناے گا سمجھا گیا آپ کو بات کیونکہ گھنتی 30 سے اوپر تو چاند نہیں ہوتا نا بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے یہ چاند یا 29 کا ہوگا ہے 30 کا ہوگا تو وہاں تو ہوگی گھنتی پوری اب نماز کے کیس میں آپ امریکہ کو چھوڑ دیں ہم جنرل بات کرتے ہیں کلکولیشن آپ نے خود کر لینے کیونکہ اجتہادی مسئل ہے ہم جی ایم ٹی پلس فائیو میں ہیں سعودیہ وارے جی ایم ٹی پلس تھری کے اندر ہیں اگر میں یہاں زور اثر کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں اول وقت میں اگر بارہ مجھے پڑھ لوں تو چار گھنٹے کی فلائی ٹائم ہے چار بڑے سعودیہ لینڈ کر جاؤں گا جب میں چار بڑے سعودیہ لینڈ کروں گا تو سعودیہ میں دو بجے میں ہوں گے پاکستان میں چار ہوں گے وہاں پہ دو ہوں گے ٹھیک ہے کی نہیں وہاں پہنچ کے بھی زور کا وقت ہوگا تو اب میں نے وہاں جا کے زور نہیں پڑھنی کیونکہ آج کی ڈیٹ کی میں زور پڑھ چکا وہ تو دوبارہ زور نہیں پڑھنی اس ڈے کی اب ڈے اس اعتبار سے لے کے چلیں جو انگریزی تاریخی ہیں ان کے اعتبار سے یہاں تو ایک کام چل جائے گا لیکن جہاں آٹھ نو گھنٹوں کا فرق ہے تو پھر وہاں پہ جا کے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس اعتبار سے ہے اگر وہ جو انگریزی ڈیٹ پوری دنیا میں ایک ہی چال رہی ہوتی ہے نا پہلے سب سے پہلے اسٹریلیا میں سورج نکلتا ہے پھر وہی دن ٹرانسور ہوتا ہوا انڈیا پھر پاکستان پھر افغانستان پھر ایران اور اس کے بعد سعودیہ اور پھر یورپ تک پہنچتے ہیں اس طرح میں جو تاریخ ہے نا مثلا آج تاریخ ہے سترہ جنوری اگر سترہ جنوری کی وہ زور پڑھ چکا ہے اور امریکہ پہنچ کے وہ سترہ جنوری کی ہی زور آ رہی ہے پھر تو اسے پڑھنے کی ضرور اپنے ہی ہے لیکن اگر امریکہ پہنچتے ہوئے اٹھارہ جنوری ہو چکی ہے پھر تو وہ پڑھے گا سبڑا کی بات کی جی علی بھئی جزاک اللہ بھئی علی بھئی سوال کو اچھا پتا ہوگا سوال کروا دوں جی علی بھئی اجازت ہے آپ کا چینل ہے آپ کی اجازت سے جی علی بھئی آپ دونوں نا آپ رات کو نا آخری دو صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے سوال کریں آپ کی حاصلین بڑھتے جائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں جی علی بھئی اللہم انی اسألوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکن له قفورن احد و الہ کم ملاہم واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ آخرت حسن وقینا عذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من نحییتہو منا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفروا علی اللیمان اے اللہ دن جن بلائیوں کا سوال تیرے محوو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماباپ کے حق میں ہمارے بیئی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں مضور فرما دن جن چیزوں کے شر سے تیرے محوو علیہ السلام نے تری بنا طلب کی ہمیں ہمارے ماباپ کو پوری امت کون چیزوں کے شر سے اپنی بنات آتا فرما ہمارے ملک پاکستان کی پورے عالم اسلام کی خیر فرما پوری دنیا میں مسلمان جہاں کے ان بھی ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں ایڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں چائنہ میں فلسطین میں عراق میں شام میں افغانستان میں حلہ غیب سے ان کی عزت عبرو چان مال کی حفاظت فرما اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبر منظور فرما سبحانہ ربکہ رب العزت عمہ یسفون و سلامون و الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی الكریم وعلا لیو اصحابی المعین الہم الدین آمین آمین جزاک اللہ علی وآلہ وسلم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیسی تکیہ آج آپ نے اُدھر لکھ کے لگا دی اس کے نیجے نا آپ اس کے نیجے دروشی بھی لکھ کے لگائیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد جو ہمارے زیادہ عبدین بھائی نے پرنٹ کر کے اکیڈمی میں لگایا ہے نا اس سٹائل میں آپ یہاں پہ نیچے دروشی بھی لکھیں جی انشاءاللہ اللہ کی حمد اور دروشی دونوں آ جائیں انشاءاللہ اچھا علی بھئی پوائنٹس نوٹ کر لی ہم نے شاید بھئی انشاءاللہ جی جی کوئی چیز بس نہیں کرنی بڑی محبت سے لوگ چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ساری جن جن کی جو جو باتیں ہیں وہ ڈسکس کریں دوسرا اسلامی بہنوں کے پوائنٹ آبیو سے میں ارز کر دوں کہ یہ سسٹرز کے لیے نہیں ہے اگر کوئی سسٹرز اس طرح آتی ہیں نا تو آپ ان کو لیو کر دیا کریں ظاہر ہے کہ یہ پلیٹ فارم اس حوالے سے ہم انہیں اکامونڈیٹ نہیں کر سکتے باقی وہ ہماری سالجرز ہیں الحمدللہ لیکن یہاں پہ اس طرح کی انوالمنٹ نہیں ہے اچھا علی بھائی ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ وہ چینل بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ ویڈیو ایڈ چلانا چاہ رہے ہیں اور سائنس سے لیٹر چینل بنانا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو ایڈ کا وہ پوچھے تھے میں کافی دفعہ کلیر کر چکا ہوں دیکھیں ایک جملے میں میں نے چیز کلیر کی تھی اب یہ کہنا کہ جی ہم تو ویڈیو اپنی طرف سے صحیح سیلیکٹ کریں گے آگے سے جو بھی چال جائے اس طرح تو نہیں ہوتا میرے بھائی دنیا میں آپ اپنے معاملات کو اس طرح تو نہیں لے کے چلتے دنیا میں تو ہماری اتیار کا لیول یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اپنے گھر کے اندر ہم رات کو ہیٹر بند کر کے سوتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں خیر ہے چلتا رہے کون سی لوڈ شیڈنگ ہونی ہے بہم کرتے ہیں تو یہ معاملہ بہت کرٹیکل ہے اور وہ جو انہوں نے کہا نا کہ صرف مردوں والے اتیار چلتے ہیں دنیا میں ابھی تک کوئی اس طرح کا سکروٹنگ والا پروسس نہیں آیا کہ وہ مردوں والے اتیار چلے اتیار کی صرف آپ کٹیگری ڈیفائن کرتے ہیں اب اس کی مرضی ہے کہ وہ سابون کے اتیار میں عورت دکھائے بلیڈ کے اتیار میں عورت دکھائے یا خالصتاً ایون جو مردوں کی استعمال کی چیزیں ہیں موٹر بائیک اس میں بھی عورت ساتھ دکھائے تو یہ ہم کیسے مطلب کہہ سکتے ہیں باقی انہوں نے کہا کہ پھر اینکرز کی کمائی کا کیا ہوگا تو میرے بھئی اینکرز کی کمائی یا قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ اینکر بننا جو اسواب کا کام ہے مطلب بات دلیل ایک دلیل کو پیش کرنے کے لیے دوسری غلط دلیل تو نہیں دی جائے گی یہ تو اسی طریقے سے جب ہم داڑی کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لاما اکبال کی بھی داڑی نہیں تھی تو بھئی لاما اکبال کی بھی داڑی نہیں تھی تو اس سے داڑی کہاں سے ختم ہو گئی تو اینکرز اگر کر رہے ہیں تو ہم تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی جواب نہ کریں کہ جس میں اشتہار چلتے ہوں بلکل سیدھی سی بات ہے اس میں کونسی دوسری رائے مائک آپ کا بیوٹ ہے اچھا علی بھائی ہمارے بھائی سے وہ کار تھے کہ ان کے دو بیٹے ہیں تو انہوں نے نیت کی تھی کہ وہ دین کی راہ پہ چلائیں گے لیکن ان کے علاقہ میں جو دیوبند کا علاقہ سارا دیوبندی ہیں تو وہ بچوں کو دین کی تعلیم کیسے دیں دین کی تعلیم ویسے ہی دیں جس طرح ہم نے ان کو دی ہے اور دنیا میں لاکھوں لوگوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے خدا کے لیے ظلم نہ کیجئے یا کسی مدرسے میں داخل کروانے کا دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت تو برباد ہونی ہونی ہے ان کو آپ دنیاوی تعلیمی دلوائیں پار ٹائم جو ہے نا اگر ان کو کوئی موقع ملے تو وہ کسی بھی مدرسے میں داخلہ لیں اس وقت جب انہیں مدرسوں کی فرقہ واریت کا پتہ چال جائے تو اس کے بعد ویسے پڑھنے جو گئے نہیں ہو رہیں گے ہماری ویڈیوز سے الحمدللہ علماء لرن کر رہے ہیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے دینی تعلیم یہی سے حاصل کریں نیکسٹ جی علی بھائی اگلا سوال ہے جو انڈیا کشمیر میں جو جنگ چل رہی ہے اس پہ کوئی آپ ویڈیو بنائیں کونسی جنگ چل رہی ہے میرے بھائی جنگ تو ختم ہو چکی مقبولہ کشمیر جنگ تو ختم ہو چکی نہیں میرے بھائی ون سائیڈڈ سارے معاملات چل رہے ہیں کیا اس پہ ہم بولیں اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر جہاد کے والے سے مارک کیا موقع ہے جو انڈیجنس کشمیریوں کا اپنا جہاد ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم پاکستان سے جو کوئی مجاہدین کسی زمانے میں جاتے تھے تو پاکستان کے ان مجاہدین کی اس ایکٹیوٹی کو ہم درست نہیں سمجھتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورة الانفعال میں واضح حکم آیا ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے ساتھ معاہدے کو اعلانیت توڑو اس کے بعد جنگ والا معاملہ کرو گے اسی کونٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی ابودعود میں باقی رہ گیا اس معاہدے کی کمپلیشن میں تو حضرت معاویہ نے بارڈر کے اوپر فوج لگا دی کہ بھئی آج رات کوئی یہ ٹائم پورا ہوگا تو ہم ان پر یقلقت ہی حملہ کر دیں گے تو وہاں پہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے گوڑے کو ایڈی لگائی اور فرنٹس سے جا کے انہوں نے فوج کے سامنے کھڑے ہوگئے کہ اللہ کے نبیل اسلام نے اس طرح کی جنگ کرنے سے منع کیا ہے آپ اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے اس کے بعد دینی دشمن کو بھی سملنے کا موقع دیں یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آپ جو ہیں وہ ہر طرح کے رولز کو توڑ دیں گے ایسا نہیں ہوگا تو اس لئے مولانا مدودی رحیم اللہ نے 1948 میں جو پاکستان کی طرف سے مجاہدین داخل ہوئے تھے کشمیر میں اس کی مخالفت کی تھی یہ نہیں کہ جہاد کی مخالفت کی تھی وہ کہہ رہے تھے اوپن لی جہاد ڈیکلئر کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر اوپر سے دوستی ہے اور اندر سے ایک دوسرے کی جڑے کاٹ رہے ہیں اس کا نقصان بھی آپ نے دیکھ لی ہے ہمیں تو فرسٹ اینڈ نالج ہے کشمیریوں کا مجاہدین کے بارے میں اور مجاہدین کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جو پاکستان سے گے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی ان کی ایکٹیوٹیز کرنے سے ان کو کیا لاؤس اٹھانا پڑا میرا خیال ہے پاکستان کو پولٹیکل اس ایشو کو لے کرنا چاہیے اور اگر اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتے ہیں تو اعلان یہ جنگ ڈیکلئر کریں یہ گوریلا وار کرنے سے کچھ بھی نہیں بننا سوائے یہ کہ یہ لوگ کاروائی کر کے آ جاتے ہیں وہ پیچھے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے کشمیریوں میں اچھی خاصی تعداد ہے جن کے دل میں نفرت ہے ان مجاہدین کے لیے جو یہ بارڈر گراس کرتے ہیں ہمارے پاس بلکل فرسٹ ایڈ نولیج ہے نیکس اگلا سوال ہے کہ مردوں کی تھریڈنگ کے بارے میں بھائی پوچھ رہے تھے مردوں کی تھریڈنگ کس جگہ کہ انہوں نے کروانی ہے چہرے کی تو نہیں زیرہ کروائیں گے داڑی تو ویسے ہی منع ہے کٹوانا قرآن میں واضح حکم ہے شیطان نے کہا تھا میں تری خلقت کو بھاروں گا کہ وہ تری تخلیق کو بدلیں گے مرد چاہے تھریڈنگ کے ذریعے داڑی مونڈے یا شیف کے ذریعے وہ تو حرامی ہوگا اب اگر تھریڈنگ سے مراد وہ یہ والے بال لے رہے ہیں تو ادھر جو بال اگتے ہیں وہ عمومن مردوں کے نہیں اگتے ہیں لیکن اگر کسی کے اگ آئے تو ان بالوں کو رموو کیا جا سکتا ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں عبرہیم نخی تابی سے موجود ہے کہ وہ اس جگہ سے بالوں کو صاف کیا کرتے تھے رخصاروں کے بالوں کو تو مرد کے لیے رخصار کے بال صاف کرنا جائز ہے لیکن داڑی کے بال نہیں صاف کر سکتا اسی طریقے سے موچھے بھی اتنی رکھنا کہ وہ پس تھو اور پیچھے کی کھال نظر ہے سی بخاری میں سنت تو موچھے یہ ہیں لیکن اگر کوئی بالکل صاف کرنا چاہتا ہے تو جواز کی حد تک ہے اکتبہ تابی صوفیان بن عیانہ سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے تھریڈنگ کے ذریعے موچھے صاف کر لیں اس کا پس کرنے کا تو حکم ہے اگرچہ صاف کرنے کا تو نہیں حکم لیکن چلیں کسی درجہ میں ایک حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں کہ خوب موچھے پس کرو اس کٹیگری میں فال کر جائیں کہ جواز کیاں تک باقی جس عورت کی داڑی نکل آئے اس نے تو تھریڈنگ کے ذریعے اس داڑی کو رموو کرنا ہے اپنی موچھوں کو بھی رموو کرنا ہے جو روٹین سے ہٹ کے بال نکلے ہوئے ہیں کیونکہ مردوں کی مشابیت سے منع کیا ہے بخاری محدیث ہے ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابیت کرے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابیت کرے لہٰذا اس بھائی کا یہ کہنا کہ دی وہ عدیث تو صرف عورتوں کے بارے میں تو یہ عدیث جو بخاری کی ہے یہ تو دونوں کے بارے میں ہے تو جب عورتوں کی مشابیت آئے گی شیب کرنے سے تو خود بغود لانت کے مستحق ہو جائے گا انسان ٹھیک ہے جی نیکسٹ اگلا سوالے کے بھائی پوچھے تھے کہ امام ابو نیفا رحمت اللہ اور امام جعفر رحمت اللہ میں زیادہ عالم کون تھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آل البعیت کے جو عائمہ ہے وہ ظاہرہ وہی بڑے عالم ہے امام باقر اور امام جعفر تو استاد ہے امام انیفا رحمت اللہ کے اس میں تو آؤٹ آف کویشن ہے بات ظاہرہ ہے امام جعفر بڑے عالم ہے اب اگر اس سے یہ ریزلٹوں نے نکالنا ہے کہ امام جعفر کی طرف جو منصوب فک ہے ہم اسے ایکسپٹ کریں تو ہم تو امام انیفا کی طرف بھی منصوب فک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان میں اکثر چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو یہ تو کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے امام جعفر ہاں دنیا میں خود آ جائیں ہمارے سامنے آ کے بات کریں تو پھر ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے لیکن اب ان کی طرف تو لوگوں نے کیا کیا عجیب باتیں منصوب کر دی ہیں اصول الکافی کے اندر مقدمے میں امام جعفر السادق کا کال موجود ہے کہ ہماری کوئی بھی بات ہمارے ریفرنس سے قرآن کے خلاف تمہیں ملے تو اسے چھوڑ دو تو امام جعفر تو خود کہہ رہے ہیں قیدہ جو ہے وہ آپ نے قرآن کے مطابق رکھنا ہے بالکل واضح طور پر نیکسٹ جی علی بھئی اگلا سوال ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے سے کیا حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے یہ چند منافقین قسم کے مبلغین جو ہے نا نام لیے بغیر چونکہ یہ لوگ امیر لوگوں کے چندوں پر پل رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہاں جا کے یہ اس طرح کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں یہ بالکل ظلم ہے ادھوری بات کرنا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا خواہ جتنے برزی گناہ ہوں یہ اس صورت میں ہوگا جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ تو ٹھیک ہے صحیح مسلمی حدیث ہے کہ اگر میرے بندے نے ایسے اتنے گناہ کیے کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور وہ شرک کے بغیر میری بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں مغفرت کے ساتھ اسے ملاقات کروں گا لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں انڈرسوڈ ہیں کہ یہ حقوق اللہ سے تعلق ہے حقوق العباد کی چیزیں تو میرے بھائی کوئی پیغمبر بھی معاف نہیں کروا سکتا کسی کی وہ تو اسی شخص میں حق معاف کرنا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ ایک صحابیہ تھی اس کا خامن جو ہے وہ بھی غلام تھا وہ صحابیہ خود بھی غلام تھی تو اس نے خیر ازادی حاصل کر لی اب یہ شریعت کا رول ہے کہ اگر مرد و عورت دونوں غلام ہو ان میں سے کوئی اگر عورت ازادی حاصل کر لے تو پھر یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ غلام مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے نہیں تو اس نے کہا کہ میں غلام کے ساتھ نہیں میں کسی ازاد مرد کے ساتھ شادی کروں گا کی کیونکہ میں بھی اب ازاد ہوں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے تو وہ جو صحابی تھے نا وہ بخاری کے الفاظ ہیں مدینہ کی گلیوں میں پھیرا کرتے تھے ان کے رخصاروں پر آنسو بیتے تھے اتنا وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے نبیل اسلام کو بھی ترس آ گیا نبیل اسلام نے اس عورت کو بلا کے کہا کہ تُو اسی کے عقد میں رہ تو اس نے پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں تو نبیل اسلام فرمایا کہ میں مشورہ ہی دے رہا ہوں حکم تو میں نہیں دے سکتا میں شریعت کو تر ہی بدل سکتا تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں تو میں پھر آپ کے مشورے کو نہیں مانتی اندازہ کریں کسی نے ٹو نائٹی فائیو سی نہیں لگائی تو اللہ کے نبیل اسلام بھی بیک فوٹ پہ چلے گئے تو اللہ کے نبی بھی حقوق علی بات کے معاملے میں کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے یہ ذہن میں رکھئے گا صحیح مسلم حدیث ہے قیامت والے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کی پہاڑوں پہاڑ نیکیاں ہوں گی اس میں الفاظ ہے روزہ حج زکاة نماز کی لیکن دنیا میں اس حال سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے کہ کسی کو مارا کسی کو پیٹا کسی کا خون بہایا کسی کا مال دبا لیا کسی کو دھمکی دی ایک ایک حقوق علی بات کا معاملہ نبیل اسلام نے گنوایا اور فرمایا کہ ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے کیونکہ قیامت کے دن کا جو معاملہ ہے وہ تو کرنسی نیکی ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہ اس شخص کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے اور نبیل اسلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے صاحبہ نے کہا کہ ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے بعد دنیا کا مال نہ ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا اور الٹی میٹی وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اب جن مبلغین نے دنیا میں اتنی توبہ کی وہ فضائل سنائے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے چوری کی توبہ اس وقت ہوگی جب آپ جس کا مال چوری کیا اسے مال واپس کر دیں گے اور اگر جوڈیشنی میں کیس چلا گیا آپ پھر مال واپس کرنے سے بھی توبہ نہیں ہوگی ہاتھ کٹیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا ہر گناہ کی توبہ بلکل ڈیفرنٹ ہے کسی کا مال دبایا ہے نا تو سورہ نسام میں آئے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزقی آگ بھر رہے تو صرف معافی مانگنے سے نہیں ہوگا وہ مال واپس کرنا ہوگا تو حقوق العباد کوئی معاف نہیں ہوں انہیں بالکل ظلم کر رہے ہیں یہ مبلغین آدھی آدھی باتیں کر کے جی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کب کرے گا معافی کا طریقہ بھی تو بتاؤنا یعنی صرف توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے صرف گناہ وہ معاف ہوں گے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے جن گناہوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کی توبہ یہ ہے کہ مخلوق معاف کریں جب اللہ نے اس کی توبہ کا طریقہ ہی ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے جس طرح قتل ہے قتل کی ایک توبہ کا طریقہ ہے یا تو آپ سے وہ قصاص لیا جائے گا قتل کے بدلے قتل یا بلڈ منی دیت لی جائے گی یا پھر یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں لیکن آپ لوگوں کو قتل کرتے رہے اور آپ کہے جی میں نے اللہ سے معافی مانگ لیا اللہ مجھے معاف کر دیں اس طرح تو نہیں ہوتا اگلا سوال غالب انڈیا سے بھائی تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر جو نیا بندہ آتا ہے دعوت کے حوالے سے تو کیا اس کو ہم ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ کٹھی نمازے جمع کر لیا کرو ہاں کیوں نہیں ترغیب دلائے ہیں بلکل یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سولہ سو اٹھائیس سے سولہ سو سینتیس تک کہ نبیل اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شیف میں نمازیں جمع کی ابن عباس سے پوچھا گیا کیوں فرمایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے تو شروع میں اس طریقے سے کرنا چاہیے آہستہ آہستہ جب بستقامت ملے گی تو انشاءاللہ وہ علاق وقت میں بھی پڑھے گا اور سنتیں بھی پڑھ لے گا نیکسٹ اچھا علی بھائی نیکسٹ ایک بھائی نے کیا یہاں پر وہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ اکثر فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں ہیں رکو میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دوا کرتے ہیں تو کیا کسی صحیح حدیث اہل سنت کے ہاں بھی ثابت ہے اہل سنت میں شافی جتنے ہیں نا all over the world ملیشیا چونکہ سارا شافی ہے وہ بھی فجر کی نماز کے اندر قنوط نازلہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بخاری مسلم محدیث ہے نبی الاسلام نے یہ قنوط نازلہ صرف ایک مہینے تک پڑھی تھی کافروں پر بددعا کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی تو یہ آپ کی روٹین نہیں ہے کبھی کبار پڑھ لیں تو درست ہے لیکن اگر آپ کسی ایسی مسجد میں جا رہے ہیں اور کوئی قنوط پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک آپ ان کے ساتھ پڑھ لیں یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں دعا یہ نا next جی علی بھئی اگلا سوال تھا کہ عورت اور مردکی نماز کے بارے میں مردک دے دی ہے نا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ کتب ستہ جو اہل سنت کی میل سٹیم کی کتابیں ہیں بخاری سے ابن ماجہ تک کوئی الگ چپٹر نہیں ہے عورتوں کے چپٹرز ہیز کے حوالے سے الگ ہیں ان کے اور مسائل الگ سے ہیں لیکن نماز کے طریقے کے اوپر کوئی الگ چپٹر موجود نہیں ہے لہٰذا راجعبات یہی ہے کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہے باقی یہ جو دور درست کی کتابوں سے چیزیں لے کے آتے ہیں نا وہ اصول مہدسین پر خود ثابت نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں مولانا حساب صاحب اگرچہ عورتوں اور مردوں کی نماز کہ ڈیفرنڈ ہونے کے قائل تھے لیکن وہ یہ مانتے تھے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں صرف تلقی بالقبول کی بنیاد پر یہ بات کر رہے تھے وہ تو صحیح بخاری میں تو امی دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فقی صحابیہ تھی اور وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھی امام بخاری نے چپٹر کی ایڈنگ میں لیا ہے اور بقاعدہ یہ نہیں انہوں نے اس چیز کو ہائیلائٹ کی ہے ہنفیوں کے رات کے اندر باقی مولانا ساگ صاحب کا یہ کہنا کہ جی صفہ مروہ کی صحیح میں دوڑنا اور اسی طریقے سے توافع کعبہ کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا بھی ثابت نہیں تو وہ میں نے ثابت کر دیا تھا مسرد امام شافی میں عبداللہ بن عمر کا کول موجود ہے عبداللہ بن عمر کیونکہ صحابی ہیں صحابی کا جو کول ہوتا ہے وہ دیسے موقوف ہوتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں نہ صفہ مروہ میں دوڑیں گی اور نہ توافع کعبہ میں لہٰذا وہ عملی تواتر سے ٹرانسفرنی وہ احدیث میں موجود ہے الحمدللہ نیکسٹ اچھا علی بھائی نیکسٹ کوسچن یوکے سے ایک بھائی نے کیا تھا کہ وہاں پر سودی نظام کے تحت قسطوں پر گھر دیا جاتا ہے جو ان کو لینا پڑتا ہے ضروری تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایز آر لاس ریزارٹ وہ کر سکتے ہیں ایسا کیونکہ وہاں پر ضروری نہیں لینا پڑتا ضروری نہیں لینا پڑتا وہ کوئی گان پوائنٹ پہ تو نہیں دلواتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مقام تو ضرور ہے تو چلیں ہم چونکہ یہ مجبوری ہے قرآن حقیم میں چار جگہ ہے کہ اگر مجبوراً کوئی حرام کام بھی کرنا پڑ جائے تو جان بچانے کیلئے ہو سکتا ہے تو جان بچانے کیلئے ہو سکتا ہے یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں دنیا میں ابھی بھی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کے اپنے مکان نہیں ہیں تو وہ تو پوری زندگی اپنے مکان بنا بھی نہیں سکیں گے تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بیسک نیڈ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر اس لیول تک اتریں میری اس کے اوپر مارڈ گیج کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے اسلامی بینکنگ جو پیورلی ہے نا پیورلی اسلامی بینکنگ جو منی اگنس گوڈز ہے اس کے ذریعے کر لیتے ہیں پھر تو درست ہے باقیوں کے میں بلکل نہیں ہو باقی وہ جو کہتے ہیں نا سیم ہے سیم نہیں ہے میرے بھائی نکاح اور زنا میں صرف اجابو قبول اور حق مہر کئی گواہوں کی مجودگی میں فرق ہے باقی ساری چیزیں سیم ہیں لیکن یہ چیز حلال کو عرام بنا دیتی ہے حلال بنا دیتی ہے لہذا اس کے اوپر اسلامی بینکنگ والی میری ویڈیو دیکھ لیں نیکسٹ اچھا ایک بھائی تھے انڈیا سے وہ پوچھ رہے تھے قرآن کا نسخہ دنیا میں ایک ہے نا بخاری کا نسخہ بھی ایک ہے پر الوی دوبندی اہل ادیس سب کی ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے حدیث کی نمبرنگ میں فرق اس لیے آتا ہے کہ جو تین جلدوں میں چھاپتے ہیں نا پہلی جلد اگر دوہزار پچیس پہ ختم ہوئی ہے تو وہ دوسری جلد کو پھر ون سے شروع کر لیتے ہیں اسی لیے جو ہے نا اس کو سٹینٹرائز کر دیا گیا اب کونٹینیوز نمبرنگ جو ہے نا عربی سوفیرز میں چل دی ہے جو دار السلام والے چھاپ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے انہی کے پی ڈی ایف فارم میں جو بکس ہیں بخاری مسلم اور باقی ہے ہماری ویب سائٹ الیسونت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں جس پہ آپ کا دل ٹکتا ہے ایک ہی ہے بخاری مسلم جسنا قرآن ایک ہے ترجمہ میں اردو کے الفاظ میں چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے البتہ جو حاشیے لکھیں میں ان پر کوئی اعتماد نہ کریں آپ صرف جو حدیث کا ترجمہ لکھیں اس کو فالو کریں نیکسٹ علی بھئی اگلا سوال ہے کہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے اور ایک اسلامی نظام دیں سیاست میں آگئے انہوں نے میں نے وہ سنی تھی ان کی بات وہ بڑے اپنے بھولپان میں حضرت عمر کی مثال دے رہے تھے حضرت عمر جب سیاست میں آئے تھے نا انشاءاللہ جب اس وقت تک ہماری دعوت حق پہنچے گی تو انشاءاللہ ہم بھی سیاست میں آ جائیں گے انشاءاللہ لیکن ہم تو مکی دور سے بھی پیچھے ہیں حضرت عمر کا تیرہ سالہ مکی دور ہے اس کے بعد مدینہ شریف میں پھر نبی الاسلام کے ساتھ جہاد میں لیا پھر بائیس سال کی جدو جوت کے بعد وہ خلیفہ بنے ہیں تو یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا ہماری تو مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی نہیں پڑتی جو نماز ہی نہیں پڑتا وہ کافر ہے تو کافر کے ساتھ سیاسی نظام کے ساتھ کیا بیعث کرنی جب تک ہم اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان نہ کر لیں اور نماز ہی نہ بنا لیں اس کے پر میں اکثر بولتا ہوں یہ جذباتی جملے ہیں اس کو چھوڑ دیں انشاءاللہ جب آئے گا موقع دیکھ لیں گے ابھی کوئی موقع نہیں ہے ابھی تو پاکستان کی بائیس کروڑ میں سے پونے بائیس کروڑ تو نماز ہی نہیں پڑتے نیکسٹ اچھا علی بھائی اگلا سوال زیادہ میری سمجھ میں ہے آپ نے شاید سنا ہو گامدی صاحب کے بارے میں تھا ایک بھائی پوچھ رہے ہیں آنی گامدی صاحب کے بارے میں میں نے ڈیٹیل نشیس ریکارڈ کروا دیئے ہیں مجلس نمبر 96 گامدی صاحب کی تھوڑ سے متعلق بیس سوالات میں نے ان پرنسپل ہر چیز کلیر کی ہے دیکھیں گامدی صاحب جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں صدی باتیں ورڈک دیتے ہیں اپنا اور اس کی بنیاد پر ایک لوجک کھڑی کرتے ہیں اب ہم اس کی لوجک میں قرآن اور سنت دونوں سے دلائے لے کے آتے ہیں اب یہ کہنا کہ جی قرآن کے خلاف ہے قرآن کے خلاف وہ عدیس ہوگی جو 180 ڈگری ہوگی آپ کے کہنے سے ہم کسی چیز کو قرآن کے خلاف بھی مان لیں گے نا جن چیزوں کو آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن میں مجود نہیں لہذا خلاف ہوگی یہ کونسی بات ہوئی پھر تو ہم قرآن میں بھی کئی باتیں آپ کو ایسی دکھائیں گے جو practical life میں exist ہی نہیں کرتی ہیں مثلا قوے کا قوے کو مار کے قبر کھودنا زمین میں اسے دفنانا اس کا اشارت عن ذکر سورہ بنی اسرائیل کے کونٹیکسٹ میں سورہ المائدہ میں مجود ہے قابیل اور حابیل کے قتل والے واقعے میں کہ قوے نے سکھایا تھا اس میں الفاظ ہیں میں تو قوے جیسا بھی نہ ہو سکا تو اللہ نے فرمایا اللہ نے دو قوے بھیجے ایک قوے نے دوسرے کو مارا تو قوے تو نہیں قبریں کھودتے تو ہم اسے اس کی تعبیل کرتے ہیں اب یہی بات بخاری میں آئی ہوتی ہے دیکھو جی قوے کی طرح لڑتے ہیں کونسی قبریں کھودتے ہیں یہ کیا بخاری میں لکھا ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے اس طرح نہیں قرآن کے خلاف کوئی بات ہو جاتی نزول عیسیٰ کے حوالے سے بینے ڈسکیشن کی قرآن کے خلاف کہاں ہے قرآن میں اگر لکھا ہے نا کہ عیسیٰ اپنے مریم دنیا میں نہیں آئیں گے واپس پھر قرآن کے خلاف ہوگا جب قرآن میں واضح ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُم نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی ہوئے بلکہ معاملہ مشتبع ہو گیا تو یہاں تو ہونا چاہیئے تھا بلکہ وہ تو اپنی موت مار گئے لیکن آگے ساتھ آئے کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا اس کی غامدی صاحب نے عجیب تعبیل کیے انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے مریم کو اللہ نے یہودیوں سے بچاتے ہوئے اسی وقت موت دی اور فرشتوں نے ان کو جسم سمیت اٹھا لیا لیکن مارنے کے بعد اٹھایا تو آدھی بات تو وہ بھی مانتے ہیں باقی وہ ان کو وہ خود مانتے ہیں کہ امت میں کوئی دوسرا کیدہ نہیں آپ تو اتنے ڈیلے پڑھیں کہ انہوں نے تو لیٹس ویڈیو میں کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ آگے تو ٹھیک ہے میں بھی مان لوں گا تو ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کا انتظار کریں میری مجلس نمبر دیکھیں نائنٹی سکس میں نے اللہ کے فضل سے تب یہ صاف کی ہے اصول اور مبادی کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ستی باتیں نہ سنا کریں کہ کوئی بندہ کوئی لچے دار انداز میں گفتگو کر لے گفتگو تو سارے لوگ کرتے ہیں ہمارا اور باقیوں کا فرق یہ ہے کہ باقی رائے دیتے ہیں ہم دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کبھی اگر کسی کو زوم میں سب سے دہا قرآن مارے پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے دیکھیں میں کتنی کتنی آیات کوٹ کرتا ہوں ہم سے پہلے کبھی اس طرح آیات کسی نے ڈسپلیئے نہیں کی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے تھوڑا بہت کیا کہ آیت کا نمبر دے دیا اور وہ بھی چاند ایک ستی باتوں کے لیے اوورال جو اختلافات ہے اس میں تو کسی نے بھی یہ اس طرح کا کام نہیں کیا اور احادیث تو چھوڑ دیں اس میں تو نہ ڈاکٹر زاکر نائک نہ ڈاکٹر اسرار نہ احمد دیداد کسی بھی انٹرنیسل سپیکر کی کوئی کمپیٹینسی نہیں تھی فرس ٹائم اگر احادیث کے اوپر کام ہوئے تو ہمارے پلیٹ فارم سے ہوئے یہ سب کو پتا ہے یہ میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں بات کر رہا میں ایک ریالیٹی بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے ہاتھ پہنچتا ہے کہ میں جو کہ اس سسٹم کا بینیوشلی نہیں ہونا اس کے بعد میں نے کچھ اندہ بک قائم نہیں کیا آپ سے پیسے نہیں مانگے کہ آپ مجھے دیں اور مجھے اس کے عوض جو ہے وہ تمغہ شجاعت دے دیں یا مجھے نشانے ایزر دے دیں یا نشانے افدیاز دے دیں نہیں کچھ بھی نہیں آپ کی آنکھیں کھولنے کہ ہمسہ ہو تو سامنے آئے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اچھا علی بھائی انڈیا سے ایک بھائی تھے وہ پوچھ دیتے ہیں آپ ان کے خواب میں آئے ہیں اور شاید انہوں نے وہاں کتابیں لینے گئے تھے یا ان کو کتابیں دیں ہیں بس ٹھیک ہے اس کی تعبیر کتابیں دینے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو کتابوں کے ساتھ جھوڑ دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے انڈیا جانے کی ضرورت ہے میں یعنی کتابیں ان کو دے دی مراد یہ گویا کہ میں خود ہی وہاں پہنچ گیا لہٰذا میں نہ ہوں تو ٹینشن نہ لیں کتابوں کے پتابک چلیں بابوں کو چھوڑ دیں چاہے وہ بابا انجینئر محمد علی مرزی کیوں نہ ہو نیکسٹ سوال ختم ہوگی ہیں ایک بڑا امپورٹن سوال تھا جو آپ نے میس کر دی ہیں دو سوال ایک تو ایک میں نے کہا تھا کہ جی سفیان سوری کی جو تدلیس ہے امام حریفہ رحمہ اللہ سے یہ برکل بھی یہ رہ گیا ہے آہ جی میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے دوسری بات امام حریفہ حدیث کی فیلڈ میں ضعیف راوی ہے امام حریفہ حدیث کی فیلڈ میں ضعیف ہیں ویسے فکم وہ سٹرونگ ہیں حدیث ان کی نہیں لی جاتی یہی وجہ ہے کہ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں امام حریفہ راوی ہو آئیمہ محدثین حدیث میں انہیں ضعیف سمجھتے تھے رہ گیا سفیان سوری تو سفیان سوری تو خود امام حریفہ کے بہت سخت خراب تھے تاریخ بغداد میں موجود ہے جب امام حریفہ کی اب میں اتنی سخت بات کر دوں کیمرے میں یا نہ کروں یار چلے چھوڑ دیں اس بات کو بس میں اشارتان بات کر دیتا ہوں کہ جب امام حریفہ فوت ہوئے تھے تو سفیان سوری نے اس پر ریکٹ جو کیا تھا وہ یہ کیمرہ متعمل نہیں کہ میں بتا سکو تو اس سے اندارہ لگا لیں کہ امام حریفہ کے ساتھ ان کی کیا دلچسپی تھی مسند امام آمد میں آئے کہ امام آمد بن عمبل امام حریفہ کا نام تحقیر کے ساتھ لیتے تھے ابو فلانہ تو وہ پوشنے لگا یہ ابو فلانہ کون ہے تو انہوں نے کہا نومان میرا مسئلہ نمبر ون نینٹی سیون آپ دیکھ لیں اس میں میں نے ایک ایک چیز ڈسپلی کی ہے نمبر بتائیں ایک ایک حدیثوں کے امام حریفہ اتنا سادہ نہیں ہے رہ گیا ابن مسعود کی حدیث تو وہ ثابت ہی نہیں میرے بھائی امام ترمزی خود لکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو نیفہ کے شگرد ہیں وہ کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈی نائے کرتے ہوئے کہ ذرفاللہ اتنا کی حدیث ہے ابن عمر والی ثابت ہے ابن مسعود کی ثابت نہیں وہ کراچی کے مفتی کہتے ہیں انہوں نے کسی اور سنت کی بات کی بھئی سنت کی نہیں بات کی انہوں نے میری ترہ بات کی جس پر میں کہتا ہوں if there is no المحند there is no دیوبندی ہے عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے کہ سند ثابت نہیں انہوں نے کہا جو رفلی دین کرتا ہے اس کی دی ثابت ہے جو نہیں کرتا اس کی دی ثابت نہیں بلکہ جز رفلی دین میں تو امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک اور امام عریفہ کا مناظرہ لکھا ہے کہ تو انہوں ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن مبارک نے رکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفلی دین کیا اور امام عریفہ نے نہیں کیا تو اینڈ پہ سلام پھینے کے بعد امام عریفہ نے انہیں تانہ دیتے بے کہا کہ مجھے لگ رہا تھا تو تم نماز میں اڑنے لگے ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت آپ پہلے رفعی دین پہ نہیں نہ اڑے تو میں درمیان رفعی دین پہ نہیں اڑ سکتا تھا اس پہ امام بخاری نے اتنے سخت لفظ لکھے ہیں کہ جن لوگوں کے دل میں سنت کی اس حوالے سے یعنی تحقیر آئی بھی ہو ان کو اسی طرح مو توڑ جواب دینا چاہیے امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک کی تعریف کی ہے اس مسئلے میں اور یہ بالکل صحیح سنت سے ہے امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب جوزر علی دین میں نکل کیا اور یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسپلے بھی کروایا ہے آپ دیکھیں امام انیفہ سے رفعی دین پر مناظرہ اور آج ایک اور پھکی لے لیں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دیلوی نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی اگر حدیث ثابت بھی ہو جائے نا تو تب بھی میں کہوں گا کہ عبداللہ ابن مسعود جو رفعی دین اگر نہیں کرتے تھے تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک غلط ریزلٹ اخذ کر لیا یہ سمجھ کے کہ یہ نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے انہوں نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود کی غلطی ہے کہ وہی سمجھتے تھے کہ بار بار رفعی دین کرنے سے نماز میں بے سکونی آتی ہے انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں اس کی لوجک یہ ہے کہ تین بڑے رکن ہیں نماز کے قیام رکوع اور سجدہ تینوں بڑے جو آمال ہیں ان سے پہلے اللہ نے عظمت کے طور پر رفعی دین رکھا ہے پہلا رفعی دین شروع کرتے وقت دوسرا رکوع میں جاتے وقت تیسرا رکوع سے اٹھ کے جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی سجدے کے احتمام میں ہو رہا ہوتا ہے تو شاہ ولی اللہ نے تو کہا کہ اگر ابن مسعود یہ ریزلٹ نکالیں بھی تو ان کی اجتہادی غلطی ہے اب شاہ ولی اللہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ کوئی دیوندی بریلوی اہل حدیث ان کا نام بغیر وضو کے نہ لے سب کانٹینیٹ میں وہ امام ہے حدیث کی فیلڈ میں حجت اللہ البالگاہ میں ہم نے نوٹس اس کے بنا کے رکھے ہیں میرے سچ پیپر نمبر تھرٹین کے نام سے ہماری ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں ایک ایک چیز میں نے دکھائی ہے اور میرا مسئلہ ون نینٹی سیمن ضرور دیکھیں اس میں میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کیے نیکسٹ جی علی بھائی ہمارے بھائی ہیں وہ سوال کرتے ہیں نبیت ملک بھائی وہ کہتے ہیں علی بھائی ناسا بیچ میں آ گیا ہے نا میرے بھائی ان کا تو یہ تو آپ تو ان کو فیور دے رہے ہیں نا اپنی دوستی کی یہ تو آپ داندلی کر رہے ہیں دادلی نہیں مانی جائے گی ایک سوال اور تھا ایک بائی نے کیا تھا کہ میں نے اہل حدیثوں کو دکھایا ہے ہاتھ چھوڑنے والی حدیث واضح نہیں ہے میرے بھائی بلکل واضح حدیث ابو دعود کی کہ جب نماز ابو محسادی نے شروع وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں آتکندوں تک بلند کرتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس وہیں پہ آتی ہے جہاں سے اس نے سٹارٹ لیا تھا یہ کہاں سے ایم بگوئس ہے اور دوسرا عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں امام ابن شعبہ نے لکھا ہے کہ وہ ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑتے تھے تو اس میں وہ اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے ابن زبیر کا کلمہ تو نہیں پڑھاوا ہم آپ کو کم کہہ رہے ہیں کہ ابن زبیر کا کلمہ پڑھیں ابن زبیر کی بات تو سنیں ابن زبیر کی جو بات ہے وہ پوری حدیث سنکبرہ البعی حقی کے اندر موجود ہیں جو اہل حدیث ہمیشہ انفیوں کو پیش کرتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے نا سنت جوڑے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اکتبہ تابعی تھے انہوں نے عطا بن عبی رباہ کو دیکھا جو امام انیفہ کے استاد تھے کہ وہ ارکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفعی دین کرتے تھے وہ تابعی تھے تو انہوں نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر sahابی رسول کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نانہ ابو برق الشدیق کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا حالانکہ وہ خود بھی صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر بلکہ ان کو گھٹی صحیح بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دی ہوئی ہے یہ پہلا بچہ جو ہجرت مدینہ کے بعد پیدا ہوا تھا اور کافر کہتے تھے ہم نے مسلمانوں پہ بندش کر دی ہے کوئی پلاد نہیں ہوگی تو پہلا بچہ جو پیدا ہوا اسمہ بنت ابی بکر کے ہاں عبداللہ ابن زبیر تھے تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے انہوں نے انہیں گھٹی دی خجور چبا کے تو یہ صحابی ہیں تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے نانا کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا لہٰذا ابن زبیر اپنی سنت پوری جوڑ رہے ہیں نبیل اسلام تک میرے بھائی کدھر بیٹھے میں پرانیاں گلن پرانے بابے پرانے محدث پرانے پرانے بابی پرانے بابی ٹھیک ہو گیا یہ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی ناسا کا مارس کے مشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے اسلام پر انگلی اٹھ سکتی ہے کیوں پہلے تو مجھے بتائیں آپ کو یہ سوال کیا سمجھایا ہے یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں شاید وہ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ انسان جو ہے مارس پر نہیں جا سکتا ہے تو پھر تو انگلی اٹھے قرآن میں تو اللہ نے کہا اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ اسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ کہ اسمانوں زمین انسان کی خدمت کے لیے ہیں دوسرا انسان کی رسائی ہو سکتی ہے انتر اس میں کوئن سا مسئلہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام اگر پہلے اسمان سے دوسرے اسمان سے ساتھویں اسمان تک پہنچ گئے ہیں تو مارس پہ جانے سے ہمیں کوئن سا مسئلہ ہے انسان کا یہ تو بہت بڑا عزاز ہے اس میں کوئن سا مسئلہ پہ کہاں سے انگلی اٹھ گئی چلے ٹھیک ہوگی گال کرنے لیے کرو نا جی کے لئے پہنچ گئے ہیں اسی لئے مہدےان زمین اللہ اللہ ربنا آتینا من لدن کا رحمت وحیغ لنا من نمرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرة اللہ جن دن بلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بچوں کے حق میں امت کے حق میں بلو منظور فرما جن دن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بناتا اللہ کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی بناتا فرما اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی زنگی چکی میں پسنے اللہ انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں چائنہ میں افغانستان میں عراق میں پلسطین میں اللہ غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی افاظت فرما پوری دنیا کی مسلمانوں کی تمام دینی دنیا بھی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پرشانی تکلیف مصیبتیں دکتہ بیماریاں دشواری ہیں دور فرما اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اور پوری دنیا کے جنات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچا ایمان لانے کی توفیق تا فرما سبحانہ ربکا رب العزت عمہ یصفون وسلامون عن المرسلین والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معینہ علیہ وآلہ وسلم آمین جزاک اللہ جیفی ایمان اللہ جزاک اللہ لے بھی السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ